بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے کسی بھی قوم کے حکمران سنیں یہ میری قوم کے حکمران بھی سنیں میری اجڑی ہوئی داستہ بھی سنیں میری اجڑی ہوئی داستہ بھی سنیں جو مجھے ملک تک مانتے ہی نہیں ساری دنیا کے بارے نما بھی سنیں میں فلسطین ہوں جناب صدر محترم السادق رام اور میرے مہدی ساتھیوں اسلام علیکم میری آج کی تقریر کا موضوع ہے فلسطین جناب صدر کہاں سے لاؤ وہ لوگ جو فلسطین پہ کیا جانے والے ظلم و ستم اور انسانی حقوق کی پرمالی پیان کریں یہ خون کے انصور ہو رہا ہے یہ دیکھ کر ماں کے ہاتھ میں بچوں کے ٹکڑے ہیں بچوں کے سامنے ماں کو دفنائے جا رہا ہے بچوں کے سامنے ماں کو دفنائے جا رہا ہے اور کتنی بچوں کے سر سے باپ کا سائے اٹھ گیا ہے وہ آشیانے وہ آشیانے جب بڑے ارمانوں سے بنائے تھے وہ آشیانے جب بڑے ارمانوں سے بنائے تھے لیکن جناب صدر ان فلسطینی نوجوانوں کا سبر تو دیکھیں ان فلسطینی نوجوانوں کا سبر تو دیکھیں کہ زنخراج ماحول میں بھی سجدائے شکرانہ ادا کر رہے ہیں صدر علی وقار امبیاء کی سرزمیہ فلسطین امبیاء کی سرزمیہ فلسطین جہاں سے حضرت سلمان علیہ السلام نے پوری دنیا پر حکومت کی جہاں مسلمانوں کو قبلہ اے اول مدید اچھا موجود ہے جسے ذالی نشانہ بنائے بیٹھے ہیں کس کی ظلم کو بیان کروں کس کی ظلم کو بیان کروں جب فلسطین کے بچوں پر ڈھائے جا رہے ہیں مسلمانوں یعودیت کے نام مدف اور دین کے نام پر اور ہم سب پیوسی کے دصویر بنے بیٹھے ہیں اور کسی صلاح دین عجوبی کے منتظر ہیں جناب صدر یہ حالات دیکھ کر ایک سوال میرے دماغ میں اٹھتا ہے کہ کہاں انسانی حقوق کہ کہاں انسانی حقوق کہ نمبردار کہاں ہے جنہیں بچوں کے آنسو اور ماں کی دعائیاں نہیں سنائی دیتی غفلت کی نیند جو سوئے ہیں سارے مسلم غفلت کی نیند جو سوئے ہیں سارے مسلم مسلم کے دھون کے دریا ہر سو بہتے ہیں سمجھوتے پر ہر عزیز گزرتی ہے سمجھوتے پر ہر عزیز گزرتی ہے اپنی حقوقات ابی عباس ہم کہاں کرتے ہیں